موسیقی 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 ساہین بھاگ انڈیا پاکستان کا محج ہوگا آئی گارہ تاریخ کو ریجلٹ آئے گا تو اس کو بھی جنتا نے گارہ تاریخ کے ریجلٹ کو آر تاریخ کی محج کو دکھا دیا یہ ہندوستان ہے یہ جاتی کے بیس پر نہیں چلتا ہے یہ کام کے بیس پر چلتا ہے آپ کو دھرتی کو پکڑنا ہوگا ہندو مسلم کرنے سے آپ کی راجیت نہیں چلے گی اور انہوں نے کجریوال نے یہ کر کے دکھا دیا انہوں نے کجریوال جی کو انہوں نے کہا آتنکوادی ہے انہوں نے کتنا ان پر بلے ملا رہا لیکن سب کو مسکراتے ہو انہوں نے جواب دے دیا کبھی کسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آتنگوادی ہے یا وہ میرا بیروت کر رہا ہے وہ ہم کو کہا ہے ایسا بولا اب بیہار کی باری ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اب جنگتہ جواب دے گی دلی سے سروی ہے اور پوری دیس میں جنگتہ ان کو لات دے کر کے مارے گی اور یہاں پر کجریوال کو تو میں تو کہوں گا کہ دلی کے مکمنتر ہیں لیکن ان کو تو ہم کرتے ہیں کہ پرائی منیسٹر ہونا چاہیے تھا ہندوستان کا پرائی منیسٹر اسی لائک ہونا چاہیے ا furry کوالیفیکشن والا آدمی ہونا چاہیے تھا پڑھے لکھا والا انسان ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ پرائی منیسٹر کے لائک ہے اینہ کی مکمنتری کے لائک ہے ان کو ہونا چاہیے تھا پرائی منیسٹر اس لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور جنتہ ان کے ہر طرح ساتھ اور ہم لوگ پوری بیہار والی بھی ان کے ساتھ ہیں بیہار میں اب کس طرح کا مومنٹ بنے گا دلی میں ہارنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ سمجھ گئی ہے کہ اب راجنیتی ویسے نہیں ہوگی اب آپ کو کام کرنا پڑے گا ابھی تو ہم لوگ نے دلی سے شروع کیا اور بیہار میں ان کو ہم گھوسنے نہیں دیں گے لات مار کے نکال دیں گے اب جو ہے تو ان کا چلے گا نہیں بہت ہندو مسلمان این آر سی اے پی اے سی سب جتنا لگانا تا لگائی لیا لے گا بیہار کے بعد سٹی جو ہے ویسٹ بینگول میں الیکسن آ رہا وہاں سے بھی ان کا سپڑا ساف ہو جائے گا وہاں بھی وہ نہیں سیٹ نکالیں گے کچھ بھی بیہار کا الیکشن اب دیکھئے نتیش کمار پہلے الگ ہو کے لڑے تھے اس بار ان کے ساتھ ہی لڑنے والے ہیں کیا لگ رہا آپ کو بیہار کی جنتہ کس طرح جواب دے گی چکے بہت پرانی سے ان کی پرمپرہ چلی ہنگیت اس کمار کی کہ یہ جو دیکھتے ہیں کبھی کبھی کی دہر پلٹ گئے ادھر پلٹ گئے تو چونکہ یہاں پر ان کی اکراج جیتنگ میں بھی پلٹو رام کے لیے نام سے جانا جاتا ہے تو بھرکیف یہ ان کی ایستیتی اس بار اگر بھی یہ پھی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں وہ تو ان کی ایستیتی بلکل اچھی نہیں رہے گی اس سے اچھا اگر وہ سنگل لنیں گے تو شاید ان کی ایستیتی اچھی ہو چونکہ یہاں پر RJD نے جو اپنی میسن میں جو چیز رکھی ہے وہ RJD ہی رہے گی تو زیادہ چونکہ ویننگ کینڈیٹ اس کے پہلے بھی تھا 78 RJD کو رہا ہے اور 72 جو تھا یہ یونائٹیٹ ان کو تھا آپ کے نیتیس کمار کو لیکن اس بار اگر الائنس میں بول آرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ شاید اس بار فیل ہوں گے اور ان کا ریشیو گھٹے گا ایسا یہ دھیڑھوڑا پیٹنے کی لوگوں کی عادت ہے پتولے سے کواں ہم لوگ سیدھا سیدھے بولتے ہیں کہ پتولے سے کواں بھڑتے ہیں مطلب کام زیادہ نہیں کریں گے لیکن ان کی افواج جو پھیلاتے ہیں یہ جو چیز کرتے ہیں اس بیس پر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو ایڈاپٹ کریں لیکن جنتا چونکہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ جنتا ہر چیز کو سمجھ رہی ہے اور کتنا دن تک کوئی بھی ایک 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 اور سوال کہ جس طرح سے جیسے امید شاہ نے کہا کہ بٹن ایسا دباؤ کے شاہین باغ میں کرنٹ لگے جواب ان کو مل گیا جس طرح سے یہ لوگ شبدوں سے وار کر رہے تھے کبھی آتنگوادی کہہ رہے تھے کبھی پاکستانی کہہ رہے تھے کبھی کہہ رہے تھے کہ ہنمان جی کو اشد کر دیا رنکیا کے پاپا بول رہے تھے یہ سب سن کے کیسا لگتا ہے کہ اس دیش میں راجنیتی کا استر اتنا گر گیا ہے اس کے پہلے آپ کے 72 سالے 70 سال پہلے جو ہمارا دیش آجاد ہوا ہے اس کے پہلے کبھی بھی اس طرح کا موضوع نہیں آیا لیکن 1914 میں پہلے تو یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کو پوری تواریخی پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا تواریخیں لاتے ہیں کون چیز کو کب کہاں لاکے فیٹ کر دیں گے یہ تو کہیں رہے جا سکتی ہیں اور استر اس لئے ان لوگ نے گرایا ہے کہ چونکہ جب اوریجنل میسن سے جب انسان ہٹ کے جب بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ ان کی بات تو انتشناف ہوگی ان کے پاس کوئی مددے تو تھے نہیں چونکہ جو جو چیز بھی انہوں نے فیل ہوئے ہیں ان کو مطلب قرارہ جواب ملا ہے دلی والوں نے قرارہ جواب دلی والوں نے شاہین واگ والوں نے اس کا میسن اٹھایا دلی والوں نے اس کو عملی جامعہ پہنایا تو بیہار میں چونکہ ابھی نیک سے الیکشن ہونے والا ہمرا اکٹوبر میں جس کا ابھی آچار سنگیتہ بگل بچ جائے گا تو شاید انہیں بہت بڑا اس کا ان کا خسارے میں یہ جائیں گے اور یہ کنفرم ہے کہ یہ ایسے سیخچولی کے خواب تو دیکھتے ہیں یہ مرگیری لال کے آپ سپنے رہ گئے ان کو ان کو پھک پر جاتا ہے کوئی چیز بگر پھک پر ہوتی ہے کلائمیکس پر ہوتی ہے تو اس کو انٹی کلائمیکس پر آنا ہوتا ہے تو ان کو جتنا کلائمیکس پر جانا تھا چلے گئے اب یہ انٹی کلائمیکس پر ہیں چراغ بوجھنے والی جب بات ہوتی تو لوز زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم نے سمجھے کہ ان کے سارے اناپ شناپ کر دیا ہے کہ اب دوسرے لوگ بھی ہستے ہیں اس لئے ہم کو لگتا ہے کہ اب ان کا چراغ بوجھنے کی بات ہے اور یہ تھی چونکہ میں بیدیسوں کا بھی اکثر دورہ کرتا ہوں اور بیدیس سے میں اکثر آتا رہتا ہوں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے کچھ دوست لوگ ہیں ہمارے کچھ دوست لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اچانک میں بیٹھا ہوا تھا ایک بار بات چاہماری شلی تو انہوں نے ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی صاحب ہم کو افسوس ہے آپ کی حملہ کیوں بھائی بولا یار آپ کی یہاں گاؤں بوتر کو اور گوور کو پوچھر مانا جاتا ہے لیکن وہاں انسان کو صدر مانتے ہیں ان کو اچھوت مانتے ہیں کیسا دیش ہے یار آپ کا تو میں بولا یار ہم لوگ کے یہاں تو بھائی چاہ رہا ہے ہم لوگ جس کلچر سے بھی لونگ کر رہے ہیں ہمارے ہی ایکلیٹی ہے برابری ہے لیکن کچھ لوگ اس کو ملیا میٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے سیکولیزم پر ایک دھبا کالا لگانا چاہ رہے ہیں جس کو ہم لوگ ختم کرنے کی چکر میں تو وہ چھپ ہو گیا تو اس بات سے بھی ہم کو افسوس ہے کہ ہمارا وہ دش جس کو سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی اور آگ کاج کاغذ کی پڑیا بنا دیا انہوں نے تو افسوس اس بات سے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جنتہ بیہار کی جنتہ بھی کافی خوش ہے اور وہ پوری طرح سے تیار بیٹھی ہے کہ جس طرح سے دلی سے صفایہ کیا گیا ہے ان کا اسی طرح سے بیہار سے بھی ان کا صفایہ ہوگا اور نہ صرف بیہار سے بلکہ پورے دیش سے بی جے پی کا جھنڈا اب نیچے ہی گرے گا بی جے پی کا گراف ویسے تو جھارکھنڈ سے ہی گرنا شروع ہو چکا تھا لیکن اب ان کا انت ان کی سرکار کا انت ان کی حکومت کا انت قریب قریب تیمانہ جا رہا ہے میں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس کے لیے آپ کیا باز